خوش آمدید پولیس کے بارے میں سن سن کے وہاں کون سا کمال کیا تھا جس کا کریڈٹ عمران خان لیتے تھکتے نہیں ہیں ایک آئی جی اچھا لگایا تھا اور اس کے کام میں مداخلت کی اجازت نہیں تھی آئی جی نے پولیس چلائی جس کے اثرات اچھے تھے یعنی ایک آدمی کا چناؤ ہی اچھا تھا باقی کے پولیس کی جو پولیس تھی وہ سکوٹلین یارٹ نہیں بنی ناسی درانی سفارشی آئی جی نہیں لگے تھے یہ صورتحال پنجاب میں نہیں یہاں جو آئی جی لگا ہے سب جانتے ہیں اس کا سفارشی کون ہے ناسی درانی یہاں لگے ہوتے تو وہ جھوٹ نہ بولے جاتے جو ساہیوال سانے کے بعد پنجاب پولیس نے بولے یہ جو جھوٹ تھے وہ نہ بولے جاتے جو سانے ساہیوال کے بعد یہاں پہ بولے گئے خاندر صاحب کیا کہیں گے آپ کون سے جھوٹ بولے گئے پولیس نے کیا کیا اس معاملے میں انصاف کی فرامی کے لئے دیکھیں میں آپ کی پوری بات نہیں سن سکا جو آپ میں کافی لمبی تب ہی بتا رہے تھی میں انڈ کے ایک دو لینیں آپ کی سنی ہیں تو کیونکہ آواز میں پروپر نہیں آ رہی تھی آپ کی لیکن ہے کہ جھوٹ کی بات نہیں ہے یہ تیرے جو ہے اس میں اتنا کہنا اس صورت میں اس سٹیج میں کافی ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا ہے اس کو موقع پہ جس طرح ہنڈل کرنا چاہیئے تھا مسمنیج ہوئے اور وہ جو جلدی گھبرہت اور پریشانی میں ایک واقعہ سنگین ہوا جب پتہ چلا کہ بے گناہ بندے بھی بیچ میں مارے گئے ہیں تو وہ اس کا جو پریس کو بریفنگ کی دی گئی اور میڈیا کے ذریعے وہ میں سمیتا ہوں کہ وہ پروپر نہیں تھی اس میں بہتری کی گنجائز تھی اور پروپر لی تمام واقعہ چیک کرنے کے بعد جو صحیح صورتحال تھی اس کو اگھاگ کرنا چاہیئے تھا تو وہ تو پورشن ہو گیا وہ باقی اس پر اکنالج بھی کیا ہے مطلقہ حکام نے اور پریس کانفرنس پر لاؤ منسٹ نے بھی کیا ہے سارا کچھوں نے بتایا ہے تو اس پر ایشو تو اب جو ہے کہ وہ واقعے کے حوالے سے کیا آگے بات کر دیا ہے وہ آپ سوال متوچھے میں بات کر دیتا ہوں ٹھیک ہے خاند صاحب کیا آپ کو لگتے ہیں سانے سائیوال کے بعد اب موڈل پولیس اسٹیشن تھانے بن سکیں گے چھوٹا ایک ایشو ہے نا کہ تھانے موڈل پولیس سٹیشن بننا وہ بھی وقت کی ضرورت ہے اس میں یقینی طور پر جو تھانوں کی حالت ہے وہ پنجاب میں یا واقعی سوبوں میں بھی وہ اچھی نہیں ہے کنڈیشن جو ہیں برکنگ کنڈیشن جو ہیں تو اس پر لٹ اف انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے برکنگ آورز کی ضرورت ہے آپ فورس جو چوبیس گیٹے جو کام کرتی ہیں وہ پاسبل نہیں ہیں تو یقینی طور پر پھر اس میں کوئی غیر حضر بھی ہوئے تھے تو خرد صاحب موجودہ حکومت نے دعوے کیے تھے اپنے سیاسی منشور میں اس بات کو شامل کیا تھا کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ وقت درکار ہوگا پانچ سائے سال لگ جائیں گے یا کم لگ جائیں گے یہ تو سیاسی طور پر حکومت کی یہ تو دیکھیں یہ سوال تو آپ حکومت سے کریں اس کے بہاب پھر میں صرف یہی بات جانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک پارٹی جو حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی کیا وہ یہ اورینٹیشن پولیس ریپارٹمنٹ سے نہیں لے پائی کہ ایک نئی پولیس ریفارمز لانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس ریفارم کے حوالے سے بھی اترا وقت کی ضرورت کوئی نہیں ہے درکار کی پولیس ریفارم پہ کے حوالے سے تو تقریب دو درجن سے لگ بگ جو ہے انکواری ریپورٹس موجود ریکومنڈیشن بنی ہیں پولیس آرڈر بات بھی بن چکا ہے کپک کا پولیس ایکس بھی موجود ہے اور پنجاب میں جو ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے پولیس آرڈر وہ بھی موجود ہے ہمیں وہ جو چاہیے تھا کہ اس میں جو خامیاں ہیں جو بیس میں جو ریجنل پولیس آرڈر اس کو رسٹور کرنے کے لیے اور مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ کتنا لمبا کام نہیں ہے کیونکہ نئے چیزیں لانے کی کوئی نہیں موجود سب کچھ موجود ہے اس میں اب اس میں لیٹس جو ہے میں آپ کو یہ ارز کروں کہ سوپرین کورٹا پاکستان نے انہوں نے بھی ایک Law and Justice کمیشن کے تحت ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں ریکمینڈیشن انہوں نے فائنلز کر فائنلائز کر کے حکومت کو اور سوبوں کو بھیج رہے ہیں تو یہ چیزیں موجود ہے یہ نئی جو کمیٹیاں بن رہی ہیں یہ جو پجاب بھی بن رہی ہے اور پھر وہ پیچھے پرائم سر صاحب کی طرح سے بھی ایک نو آیا کہ اس پر فیڈل گورنٹ پہ بھی پولیس ریفارم پہ بن رہی ہے وہ میری سمجھ سے بالتر ہے وہ تو میں پر ایک ایک پرانا شہ سناوں گا کہ وہ تھوڑا سا مجھے گھڑھڑ ہو رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کے وجہ سے بیمار اسی اتار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں تو وہ ایک جو چیزیں جو ہے جن کو پولیس ریفارم کے لیے سرکر میں بنا رہے ہیں سرکر صاحب ایک شاہر سوال اس کا شاہر آنسر آپ سے چاہوں گی سانے ساہیوال کے بات کیا جو مقتولین کے لوہیکین ہیں ان کو انصاف ملتا دکھائی دے رہا ہے جس کے لیے آپ کو اپنے ہی دپارٹمنٹ کے لوگوں کو فانسی دینا پڑے گا نہیں نہیں جو کچھ دیکھے جرم کوئی بھی کرے چاہے پولیس والا کرے یا کوئی کرے وہ کانون کے سامنے سب یقصہ ہے اور اس میں جو ٹیم پڑھائی ہے یعنی جوائنٹ انرسیگیشن ٹیم کی وہ بڑے ہی سیدھے اور بڑا آنس کا کورپیٹیٹ اپس ہے آپ کو سانے ساہیوال کے شہدہ کے لوہیکین کو انصاف ملتا دکھائی دے رہا ہے اگر تو تاخیر ہے کتنی ہوگی اگر تو جلدی تو پھر کب تک دیکھیں میں تو ایز ای سٹوڈنٹ آف لاو جو اس کیس کا اگر انیلسز کروں تو آج تک جس طریقے سے اس کیس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے اگر آج تک جوڈیشن کمیشن کا ناب بنایا جانا پوسپارٹل رپورٹ اب دیکھیں نو دن کے ڈیلے سے آ رہی ہے یہ جتنا ڈیلے میں کیا جا رہا ہے جتنی دیکھیں آج تک جو وہاں پہ انشائیدین ہیں ان کے سٹیٹمنٹ میں ایک بات کروں اپکس کوڈ نے ہولڈ کیا کہ جتنے ڈیلے سے یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جائیں گے ان پہ کل کو ریلائنس کر کے کسی کو سراغ نہیں دی جا سکتی آپ کے سوال کا موسیر صاحبہ جسٹس ڈیلیٹ کیا کہیں گی بلکل نہیں ہے میں اپنے بھائی سے ٹوٹلی ڈیس اگری کروں گی بکوز اس کی وجہ یہ کہ کوئی ایک بھی جب سے جی ایٹی بنی ہے کسی ایک چیز میں بھی کوئی شک و شبہ اور بھام کی گنجائش بھی نہیں ہے اور جہاں تک بات رہ گئی کہ یہ آپ کا انشاءاللہ تعالی یہ جو ٹاپ سٹوری ہے اسی میں ہی آپ ریپورٹ کریں گے اور پروگرام کریں گی کہ انصاف ملا ہے کہ نہیں انصاف مل رہا ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ ایک غلطی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم جلدی سے دوسری غلطی کریں ناظرین آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائند آباد